مزیدعظم شباز شریف کا دو روزہ سرکاری دورہ چین چینی صدر شی جنگ پنگ سے ملکات میں بامی تعلقات اقتصادی شعبوں میں مزید تعاون پر گفتگو ہوئی سی پیک سمیت کسیر الجیتی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹیجک پارٹیشپ کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا مزیدعظم نے سرات کے دوران امداد و تعمیر نو کی کوششوں میں چینی تعاون پر شکریہ آدھا کیا کہا پاک چین دوستی مینور ریاستی تعلقات کے حوالے سے ایک مثال ہے دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ سی پیک فریمورٹ کے تحت ایمل ون کو ابدائی منصوبے کے طور پر شروع کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے انہوں نے کراچی میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کی ضرورت کو بھی تسلیم کیا اور کراچی سرکرل ریلوے کے جلد آغاز کے لیے تمام رسمی کاروائیوں کو حکمی شکل دینے پر اتفاق کیا صدر شی جنگ پنگ نے یقین دلایا کہ چین پائیدار اقتصادی ترقی اور جیو اکنومک حب کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے پاکستان کی حمایت چالی رکھے گا انہوں نے پاکستان میں سلاب کے بعد کے امداد اور بحالے کی کوششوں کے لیے پانس سو ملین کی اضافی امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی محول میں لیزی سے تبدیلی کے بارے میں سبادلے خیال کیا جس نے ترقی پذیر مالک کے لیے اقتصادی چیرنجوں کو بڑھا دیا ہے وزیراعظم اور چینی صدر نے تسلیم کیا کہ ایک پر امن اور مستحقم افغانستان علاقائی سلامتی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دے گا سی پیک کے افغانستان تک توسی سے علاقائی رابطوں کے اقدامات کو تقویت ملے گی وزیراعظم نے چینی صدر کو جل پاکستان کا دور کرنے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا اس سے قبل وزیراعظم نے چین کے صفحے اول کی کمپنیوں کے نماندوں سے پاچچت کی اور چینی کمپنیوں کو دس ہزار میگا وارٹ شمسی دوانائی کے منصوبے پر مل کر کام کرنے کی پیش کش کی چینی کمپنیوں نے کراچی میں پینے کے پانی کی فرہامی سمیت دیگر بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت قبول کر لی چینی کمپنی نے گوادر ہوائی اٹی کی تعمیر کی تحمیل کی یقین دہانی بھی کرائی اس واقعے پر وزیراعظم نے کہا کہ ماضی میں بہت سے مسائل آئے جس پر معذرت خواہ ہیں سی پیک سمیت تمام منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے